اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کے سامنے ہیں ہم چھٹی قسط میں انشاءاللہ المدورہ کے حوالے سے پانچ قسطیں آپ نے زوق سے سنی اب اس مرحلے میں ہم مستاذ محترم سے سوال کریں گے کہ حضرت محترم یہ بتائیں کہ آپ احادیث کا اتنا بہت بڑا زخیرہ ہے اتنا عظیم کام ہے تو اندراج کا طریقہ کار کیسے ہے حضرت کیسے احادیث کا اندراج کرتے ہیں اس مدورہ میں اس کیلئے آپ نے کیا طریقہ کار اپنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم مدونہ کے کام میں احادیث کو کس ترتیب سے پیش کیا جائے یہ بات کافی عرصہ زیر و غور رہی اور اس کے اوپر علماء کرام سے مشاورت بھی ہوتی رہی باز حضرت کی رائے یہ تھی جن میں باز عرب حضرت بھی شامل ہیں کہ اس کام کو الفابیٹیکل آرڈر میں موجمی انداز میں پیش کیا جائے یعنی حدیث کو حرف تحجی کی ترتیب سے پیش کیا جائے تاکہ اگر کسی کو بھی کسی حدیث کے کچھ الفاظ یاد ہیں تو وہ حرف تحجی کی ترتیب سے اس حرف میں جا کر اس حدیث تک رسائی حاصل کر لیں لیکن اس شکل میں اس صورت میں بہت سے ہمیں تحفظات تھے اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ احادیث جویں اس صورت میں منتشر ہو جائے ایک ہی باپ سے متعلق ایک ہی موضوع سے متعلقہ احادیث یک جا نہیں ملتی بلکہ کوئی حدیث فرس کر لیں کہ طہارت کی حدیث ہے طہارت کی احادیث میں ایک حدیث جو ہے وہ علیف میں رکھی ہوئی ہے دوسری حدیث جو ہے وہ باپ میں ہے تیسری حدیث جو ہے وہ تاں میں ہے تو جتنے حروف کی احادیث ہیں اتنے حروف میں وہ منتشر ہو جاتے ہیں تو یک جا احادیث جویں ایک ساتھ نہیں ملتی ایک ہی موضوع پر مشتہلی اور دوسری خرابی اس میں یہ بھی محسوس ہو رہی تھی کہ اگر کوئی شخص کسی حدیث تک پہنچنا چاہتا ہے تو اس کے لئے ضروری ہوگا کہ اس حدیث کے اوائل اس کو یاد ہو جب اس کو اس حدیث کے اوائل یاد ہوں گے تو پھر وہ اس حدیث تک پہنچ سکے گا تو یہ بھی بہت مشکل ہوتا ہے کہ ہر ایک کو حدیث کے اوائل جہاں وہ یاد ہو اس وجہ سے مناسب یہ سمجھا گیا کہ مدونہ کے اندر احادیث کو موضوعاتی ترتیب پر پیش کیا جائے اور موضوعات کی ترتیب اختیار کی جائے جس طرح کہ کتب فقہ کے اندر موضوعات کی ترتیب ہوتی ہے اور اسی طرح احادیث سنن کے اندر جو احادیث کی ترتیب ہوتی ہے کہ اس میں ایمانیات اور اخائص سے متعلقہ احادیث الگ بیان کی جاتی ہیں اور پھر احکام کے اندر احادیث جو ہیں وہ کتاب الطہارہ کتاب الصلاة کتاب الزکاة کتاب الصواہم کتاب الحج اس ترتیب پر یہ وہ بیان کی جاتی ہیں تو ان موضوعاتی ترتیب کا فائدہ بہت زیادہ ہے اور بہت عام اور تعم ہے اور لوگ آسانی کے ساتھ اپنے مطلوبہ موضوع ترجیہ رسائی حاصل کر سکتے ہیں جس طرح احادیث کی دوسری مشہور کتابی بھی اس نظم میں ہے تو اس سہولت اور اس کے پیش نظر اس کو بھی اس ترتیب رکھا ہے اگلا سوال آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو اتنا بڑا عظیم کام ہے اور ایک ماشاءاللہ پوری ٹیم اور اس پر بیس سال محنت ہوئی الحمدللہ اور عالمی مشاورت اس پر چاری نہیں تو اس سے لوگ استفادہ کیسے کریں کس طرح سے اس سے استفادہ ہو سکے چھو میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں یہاں مناسب ہوگا کہ ہم نے جو موضوعاتی ترتیب اختیار کیے تو اس موضوعاتی ترتیب کے اندر جو تراجم الابواب قائم کیے گئے ہیں ذرا اس کے متعلق پہلے ہم پاک کر لیں تو یہ بات جیسے کہ بیان کر دی گئی کہ مدونہ کے اندر احادیث کو موضوعات کی ترتیب پر جو بیان کیا گیا ہے اب موضوعات کی ترتیب پر جو بیان کیا گیا تو اس کے اندر موضوعات ہمیں قائم کرنے پڑے تو موضوعات کے قیام میں ہم نے چند امور کا خیال رکھا ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عنوان اور ترجمت الباب کسی بھی حدیث کے لئے ایسا قائم کیا جائے کہ جو اس حدیث سے بہت زیادہ مطابقات رکھتا ہوں اور اولین محلے میں ذہن کسی بھی حدیث کو پڑھ کر جس موضوع کی طرف جاتا ہو اسی موضوع میں اس حدیث کو رکھا جائے تاکہ حدیث میں اور موضوع میں مطاری کو جائے وہ مناسبت محسوس ایک تو یہ احتمام کیا گیا ہے دوسرا احتمام یہ کیا گیا ہے کہ تراجم الباب کے قائم کرنے میں کوشش یہ کی گئی ہے کہ متقدمین محدثین کی حد تل امکان مطابقت ہو اور ترجمت الباب کی عبارت ہم ایسی تراج کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو متقدمین کی کتابوں میں کہیں نہ کہیں موجود ہو تو وہ ترجمت الباب جی ہم اختیار کرتے ہیں تیسرا احتمام یہ کیا گیا کہ چونکہ یہ کام جو ہو رہا ہے یہ کسی ایک مخصوص مکتب فکر کے لئے نہیں ہو رہا بلکہ یہ پوری امت مسلمہ کے لئے یہ کام کیا جا رہا ہے اور یہ پوری امت مسلمہ کی امانت ہے احادیث نبویہ علی صاحب صلی اللہ علیہ وسلم یہ پوری امت کی امانت ہے اور اس امانت کو ہمیں من وعن پیش کرنا ہے تو ترجم الباب کے اندر بھی ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ترجمت الباب ایسے عمومی نوعیت کا ہو کہ جس سے کسی ایک مکتب فکر کی طرف رجحان نہ پائے جائے کہنے والے یہ نہ کہیں کہ انہوں نے ترجمت الباب احناف کے اعتبار سے قائم کیا ہے یا شوافق اعتبار سے قائم کیا ہے یا مالکیہ کے مذہب کے مطابق قائم کیا ہے بلکہ ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ترجمت الباب جو ہے وہ بلکل عام ہو جو تمام مذہب کے اوپر محید ہو اور مشتمل ہو اور بساوقت ہم یہ عنوان قائم کرتے تھے مَا جَأَ فِي قَوْلِ النَّبِيِ صلی اللہ علیہ وسلم اَنَّهُ قَالَكَذَا تاکہ استنباد کرنے والے اور احکامات کو افت کرنے والے حضرات جائیں وہ خود یہ کام کریں گے کہ کس حدیث سے ان کو کس موضوع کے بار اسزلال کرنا یہ تو موضوعاتی ترتیب اور اس تراجم اقواب میں آپ نے جنبور کا خیال لکھا اب جو سوال میں نے فرار کیا تھا حضرت اس کے بارے میں بتائیے آپ نے یہ سوال کیا تھا کہ اس مدونہ سے ہم کس طرح استفادہ کر سکتے ہیں تو الحمدللہ یہ مدونہ اس وقت صورتحال یہ ہے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دوں کہ اب تک ہم نے کتنا کام انجام دے دیا ہے تو اس مدونہ کے اندر الحمدللہ اکیس ہزار احادیث کے چار لاکھ ترق جمع ہو چکے ہیں اکیس ہزار احادیث کے چار لاکھ ترق چار لاکھ ترق ہم اپنے سوفیر کے اندر فیڈ کر چکے ہیں مکمل آسانیت کے ساتھ اور مکمل متون کے ساتھ اچھا ماشاءاللہ اور الحمدللہ بفضل اللہ سبحانہ وتعالی تاریخ میں یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ چار لاکھ احادیث جہیں ایک سیریل کے اندر پیرو دی گئی ہیں ماشاءاللہ تو یہ اکیس ہزار احادیث کے چار لاکھ ترق ہیں اور یہ سب الحمدللہ جمع کا کام تقریباً مکمل ہو چکا ہے اب آخری چیکنگ کے مراحل جہیں وہ چل رہے ہیں کہ کوئی چیز ہمارے سے چھٹنا چاہے چھٹا نہ گئی ہو رہ نہ گئی ہو تو یہی چیکنگ جو ہے وہ آج کل جاری ہے لیکن اب اس کام کو اب امت کے سامنے جو پیش کرنا ہے اور امت اس سے کس طرح استفادہ کر سکے گی اس کے لئے ہم نے آج کل جو مربجہ طریقہ ہے اس کے ہارڈ کوپی بھی ہم تیار کر رہے ہیں اور ایک سوفٹ کوپی بھی تیار کر رہے ہیں ہارڈ کوپی کتابی شکل میں ہوگی اور کتابی شکل میں بھی کوئی ایک انداز کی کتاب نہیں ہوگی الحمدللہ اس سارے ڈیٹا بیس سے تین قسم کے مجموعیں تیار ہو رہے ہیں سب سے پہلا مجموعہ وہ المدونت الجامعہ القبرہ ہے المدونت الجامعہ القبرہ المدونت الجامعہ القبرہ کے اندر ہر حدیث کے تمام طرق بیان کیے جائیں گے اور تمام طرق اپنی مکمل آسانیت اور متون کے ساتھ بیان کیے جو 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 تو چونکہ اس میں تفصیل بہت زیادہ ہوگی تو اسی وجہ سے المدونت القبرہ کی زخامت بھی بہت زیادہ ہے ایک محتاط اندازے کے مطابق جہے تقریباً یہ بڑے سائز کی جہے سو جلدوں کے لگ بھگ یہ انشاءاللہ جہے وہ بنے گا اور الحمدللہ المدونت القبرہ کی تیاری کا کام بھی ہم ساتھ ساتھ کر رہے ہیں ساتھ ساتھ کر رہے ہیں ابھی فی الوقت اس کی اشاعت کا فیصلہ تو نہیں ہوا آنے والے حالات میں دیکھا جائے گا اگر اس کی اشاعت کی توفیق ملی تو انشاءاللہ جہے اللہ تعالی کی توفیق اعانت سے یہ کام بھی جائے پایا تکمیل تک پہنچے گی لیکن سر دست المدونت القبرہ کی ایک تلخیص جو المدونت الجامع الوسطہ ہے اس میں ہم نے تلخیص سے کام لیا ہے اور اس کے اندر ہم نے یہ کیا ہے کہ ہر حدیث کے جتنے تلخ ہیں ان تلخ کا جائزہ لے کر ایک تلخ جو سب سے اصح ہو یا سنت کے اعتبار سے سب سے بہتر ہو اس کو ہم نے تلخیص مختار بنایا ہے اور اس کی سنت اور مطن کو ذکر کیا ہے بقیہ جتنے بھی تلخ ہیں ان کی تخریج پر اکتفا کیا ہے اور اس میں صرف ان کے حوالے بیان کر دیا ہیں کتابوں کے حوالے دے دیا گیا ہیں جل نمبر، صفحہ نمبر، حدیث نمبر اور موضوعات بغیرہ کو بیان کر دیا گیا ہے لیکن مکمل آسانی دور مطن کا اعادہ نہیں کیا گیا ہر طریق کے اندر اس سے کافی اختصار جائے وہ آگیا ہے کتاب کے اندر اور المدونت الجامعہ الوسطہ یہ المدونت القبرہ کے مقابلے میں تقریباً پچاس فیصد کم ہوئی اگر وہ سو جلدوں میں ہیں تو یہ لگ بک پچاس جلدوں میں انشاءاللہ یہ المدونت الجامعہ الوسطہ انشاءاللہ مکمل ہو جائے گی اور سرے دست جو اشاعات شروع ہوئی ہے وہ المدونت الجامعہ الوسطہ ہی کی ہوئی ہے ماشاءاللہ کی کتنے جلد آ چکی ہے المدونت الجامعہ الوسطہ کی الحمدللہ ہمارے پاس پندرہ جلدیں مکمل ہو چکی ہیں اور ان پندرہ جلدوں کے اندر عبادات کا حصہ مکمل ہو چکی ہے پندرہ جلد چودمی اور پندرہ جلد کتاب الحش کے اوپر مشتمل ہے البتہ چونکہ ابھی تک اس کی اشاعات بیروت میں ہو رہی تھی تو وہاں کے حالات اور ظروف کی وجہ سے یہ ابھی تباعت کا جو مرحلہ ہے وہ ساتھویں آٹھویں جلد تک پہنچا ہے باقی کے لئے انشاءاللہ وہ کوششیں کر رہے ہیں اور اس کام کو آگے بڑھا رہے ہیں انشاءاللہ ان قریب بقی جلدے بھی تباہ ہو جائیں گے انشاءاللہ 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 جزایکم اللہ انشاءاللہ